السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسوله الكریم وعلى آلہ وصحبه ومنسار علی نحجه علیہ ومدین وسلم تسلیماً کثیراً اما بعد ہماری سیرز کی یا تاریخ کے سیرز پر موضوع جاری ہے جس میں ہم خلافت بنی امیہ اس کا اہد لے رہے ہیں سابقہ ملاقات میں ہم نے بن امیہ کے ایک بڑے بادشاہ اور خلیفہ جن کا نام عبد الملک ابن مروان ہے اور اس کے بعد ان کے بیٹے ولید ابن عبد الملک ان کا ذکر کیا تھا اور خصوصاً ولید ابن عبد الملک کے دور حکومت کا تفصیلاً ذکر ہوا تھا کہ جو بیس سال کے عرصے پر حاوی ہے اور جو بن امیہ کی تاریخ کا سنہری دور ہے حقیقت میں فتوحات کے لحاظ سے قوت و طاقت کے لحاظ سے اور ذکر ہوا تھا اس بات کا کہ یہ دور ہمیں اہد فاروقی کی آدھ دلاتا ہے فتوحات کے اعتبار سے کہ جس طریقے سے اس دور میں ولید ابن عبد الملک کے دور میں جو ہے اسلامی فتوحات پھیلتی ہیں چنانچہ اسی دور میں محمد بن قاسم رحمت اللہ علیہ سندھ کو فتح کرتے ہیں اسی دور میں قطعب ابن مسلم ترکستان کی فتوحات کرتے کرتے چین تک پہنچتے ہیں اور اسی دور میں موسیٰ بن نصیر رحمت اللہ علیہ اور ان کے بھیجے ہوئے قائدین جن میں تارک بن زیاد تھے وہ سپین کو اندلس کو فتح کرنے کے بعد فرانس میں داخل ہوتے ہیں اور اس طرح کے بڑے بڑے کارنامے ہیں کہ جو اس دور میں پیش آئے لیکن اللہ تعالیٰ کی حکمتیں بڑی گہری ہیں اللہ کی تقدیریں جو ہیں اور اللہ تعالیٰ کی تدبیریں جو ہیں بڑی لطیف اور بڑی گہری ہیں جس کو انسان باوقات پہچان نہیں پاتا کہ کہاں پر ولید عبد الملک کا دور کہ جس دور کے بارے میں ہی اور فاروقی دور کے بارے میں ہی اقبال فرماتے ہیں کہ تھمتا نہ تھا کسی سے سیل رواہ ہمارا یعنی اسلامی فتوحات اس تیزی کے ساتھ پھیل نہیں تھی لیکن اللہ تعالیٰ اس کے ہر چیز کا ایک وقت ہوتا ہے مقدر ہوتی ہے تو چنانچہ ہوتا کیا ہے کہ ولید کا دور ختم ہوتے ساتھ ہی اس کے بعد اس کے بھائی سلمان عبد الملک جو اس کے جانشین تھے تو اگرچہ ولید نے کوشش کی تھی کہ سلمان کو ہٹا کر اپنے بیٹے کو جو ہے اس کی جگہ پر لایا جائے کوئی کوئی سلمان کو دیش چکے تھے کہ یہ خلافت کا اہل نہیں ہے اس کی آیاشی اور ستاکیچی تھے لیکن اللہ تعالیٰ کا کرنا کیا ہے کہ ابھی وہ اس کوشش کر رہے تھے اسی دوران وہ فوت ہو جاتے ہیں اور سلمان جو ہے وہ کرسی یا تخت سنبالتا ہے اور سلمان کی جانشینی جو ہے حقیقت میں بن امیہ کا صرف نہیں بلکہ امت مسلمہ کا ایک تاریخ دور ہے کہ جس میں وہ ساری فتوحات کے سلسلے نہ کہ صرف بند ہوتے ہیں بلکہ پیچھے ہڑتے ہیں مسلمان قائدین کہ جو اسلام کی یہ بڑی بڑی فتوحات کر رہے تھے ان کو کس مظلمانہ انداز سے قتل کیا جاتا ہے تو چنانچہ یہ شخص جو تھا جس کو کہا جاتا ہے تاریخ بتاتی ہے کہ کینہ پرست آدمی تھا آقمت نائندیش تھا کہ صرف خاندانی رقابت کی وجہ سے اس نے ایسے ایسے کام کیے کہ جس سے امت کی تاریخ میں بہت بڑا ایک یعنی کہ آپ کہہ سکتے کہ انقلاب پیدا ہوا وہ انقلاب جو کہ امت کو عروج سے زوال کی طرف لے آنے والا تو خیر اس نے جسے ہم نے نکر کیا تھا کہ ایک وہ احمد بن قاسم نامت اللہ علیہ اس نے اس کو سندھ سے واپس بولایا بلکہ گرفتار کروایا اور اس کو لا کر شہید کیا گیا بڑی عذیتناک طریقے سے جسے سندھ کی فتوحات کا ساتھ سلسل بند ہوتا ہے اور قطعب بن مسلم چونکہ پہلے سے جانتے تھے اس کے معاملات کو تو جیسے ہی ولید فوت ہوئے اور یہ جانشین بنا تو انہیں اس کی خلافت کو قبول کرنے سے انکار کر دیا قطعب بن مسلم نے اور وہ سمجھتے تھے کہ ان کی فوج ان کے ساتھ ہے لیکن فوج کے کچھ لوگ ان کے ساتھ تھے اور کچھ لوگ ان کے اس موقف کے خلاف تھے کہ خلیفہ وقت کی جائے وہ کیسا بھی کیوں نہ ہو اس کے خلاف بغاوت کی جانا تو چنانچہ عرب کے بعد قبائل نے ان کے خلاف خلاف وردی کی اس چیز میں اور ان کے خلاف بلکہ بقیادہ خانہ جنگی شروع ہی ان کے آپس میں ان کی فوج میں اور آخر میں ان کو قتل کر کے ان کا سر جو ہے وہ سلیمان عبد الملک پہنچایا گیا اور اصل ان سے دشمنی کی وجہ ہم نے بذکر کی تھی کیونکہ سلیمان عبد الملک کی دشمنی تھی حجاج بن یوسف سے کیونکہ حجاج بن یوسف بھی ورید کے ساتھ کوشش میں تھا کہ سلیمان کو ہٹا کر اس کی جانشینی ختم کر کے اس کے جگہ پر کسی ورید کے بیٹے کو جانشین منع جائے اس وجہ سے بھی سلیمان اس کا اب تین دشمن تھا لے کر لاکہ کرنا کہ سلیمان کے آنے سے پہلے حجاج فوت ہو گیا اب سلیمان نے پھر بدلے لیے ان لوگوں سے جن کا تعلق حجاج کے ساتھ تھا یا حجاج کے رشتہ دار تھے براہ راست جس طرح محمد بن قاسم ہے یا حجاج کے مقرر کیے ہوئے قائدین تھے تو اس طریقے سے جو ہے اس نے لوگوں سے انتقام لیے اسی طرح موسیٰ ابن سیر رحمت اللہ ان کے بارے میں بھی ذکر کیا تھا ہم نے کہ اندلس کی فتوحات کر کے کافی ان کے فتوحات کر کے پورا اندلس فتح کر کے فرانس تک پہنچ چکے تھے اور کافی مال غریمت کٹھا کر چکے تھے تو ولید نے اپنے آخری ایام میں ان کو کہا کہ آپ یہ مال غریمت لے کر آؤ اور وہ لے کر آ رہے تھے لیکن سلمان چاہتا تھا کہ وہ نہ آئیں اور آنے میں تاخیر کریں تاکہ یہ مال غریمت اس کی ولید کی حکمت نہیں بلکہ اس کی حکمت میں پہنچے اور ہر اس طرح کے لوگوں کو ہوتا ہے کہ اپنا دکھانا کہ ہم نے یہ کام کیا ہے لیکن موسیٰ بن نصیر اس کی بات نہ مانی انہوں نے وہ چلے آئے اور ولید ابن عبدالملک فوت ہونے سے پہلے ہی پہنچ گیا دمشق اندرس سے سپین سے اور مال غریمت لائے اور جس سے ہم نے نکر کیا تھا کہ ولید نے ان کے بہت عزت تقریم کی اور بہت ان کو جو ہے یعنی کہ اونچے انعامات سے نوازا لیکن ولید تو فوت ہو گئے اس کے بعد سلمان جب آیا تو اس نے پھر اپنے اس چیز کے انتقام لیا یعنی آپی چیز اندازہ لگا سکتے ہیں کہ آدمی کس مزاج کا آدمی تھا صرف معمولی سے اس بات پر معمولی معمولی چیزوں پر کیسے اس نے پوری تاریخ اسلامی کا پلٹا یعنی اس کا تختہ پڑھ دیا نقشہ بدل دیا حالانکہ ویسے تو اللہ تعالیٰ کی تقدیر سے ہر چیز ہے ورنہ ہی فتوحات چلتی رہتی اسلام کے اس وقت جو ہے وہ حکومت کے تابعے نہ ہو جاتا لیکن اللہ کی تقدیریں ہوتی ہر چیز پر تو چنانچہ ان کو بھی اس نے یعنی کہ موسیٰ بن سیر کو بھی جو ہے ان کو معذول کروایا اور انہیں اپنے بیٹے کو جن کا نام عبدالعزیز تھا موسیٰ بن سیر بیٹے کو اپنی پیچھے اندرس چھوڑا تھا وہاں کی انہیں کے خلافت انہیں کے امارت کے لیے بھی اور آگے فتوحات کا سلسل جاری رکھنے کے لیے بھی کہا جاتا ہے کہ ان کو بھی اس نے قتل کروایا سلیمان نے اور اس لیے کے سے سپین کی فتوحات جو ہو چکی تھی اسے آگے فرانس کے سارے فتوحات کا سلسل بند ہوتا ہے تو یہ تھے اس آدمی کے کام اور اس کے معاملات کہ جس وجہ سے جو ہے اسلامی فتوحات کا سلسل سلسل نہ کہ صرف بند ہوتا ہے بلکہ پلٹا کھاتا ہے اور اس طرح کے معاملات سے امت کے اندر بھی ایک بڑی بدری پھیلتی ہے آپ خود سبر کر سکتے ہیں کہ جب امت کے اس طرح کے بڑے بڑے جانشینوں کو ساتھ یہ حال ہو ان کا یہ انجام کیا جاتا ہے تو پھر قومیں بھی ایسے حکمرانوں کا ایسے ان چینوں کو سندہ سے دیکھتی ہیں تو خیر یہ چیز ہوئی ہاں اس کے دور میں کچھ فتوحات بھی ہوتی ہیں کادوکہ چھوٹی موٹی ان میں سے جرجان اور تبرستان کی فتح ہے قطعہ مسلم کو اس نے محضول کر کے بلکہ اس کو شہید کروا کر اس کی جگہ پر یزید بن محلب اب آپ کو یاد ہوگا محلب ابن سفرہ یہ بھی بنویہ کے بڑے قائدین میں سے رہا ہے کہ جو خوارج کے فتنوں کو ختم کرنے کے لیے اسی طرح بعض بڑے بڑے محاضوں پر بھی اس کے بڑے کام رہے ہیں اور اسی طرح محلب کی جو اولاد تھی ان کا بھی بنویہ کے ہاں بڑا اثر سوخ تھا اور خاص طور اس کے بیٹے یزید پہلے بھی یہ خورسان کا والی تھا لیکن حجاج بن یوسف نے اس کو ہٹا کر قدعب بن مسلم کو وہاں گورنر پر قرر کیا اور پھر فتوحات اس سے آگے چلایا تو جب سلمان آتا ہے اور قدعب بن مسلم کو شہید کیا جاتا ہے تو پھر اسے یزید محلہ کو دوبارہ لیا جاتا ہے تو پھر یہ جرجان کو فتح کرتا ہے اور جرجان اور تبرستان کے فتوحات ہوتی ہیں اور اس طرح قسطنطینیہ اس پر بھی دوبارہ حملہ کیا جاتا ہے کہا جاتا ہے کہ سلمان بداتے خود اس فوج میں تو شریک نہیں ہوا لیکن فوج کی نگرانی کرتا رہا اور فوج کی کمانڈ اس نے اپنے بھائی مسلمہ ابن عبد الملک کو دی ولید اپنے سلمان نے دوسرے ایک بھائی تھا مسلمہ ابن عبد الملک تو اس کو فوج کے کمانڈ دی اور اس میں شامی اور مصری فوجیں بھی ساتھا ملی حتیٰ کہ بہت بڑی فوج ایک تیار ہو کے ان قسطنیہ کا محاصرہ کیا لیکن یہ محاصرہ کافی لمبا ہوا حتیٰ کہ سردی کا وقت آ گیا اور ترکی کا موسم جانتے کیسا ہے سردیوں میں برفباری ہے وہاں پر شدید سردی اور یہ برفباری عربوں کے مداز کے خلاف ہے عرب کا کوئی علاقہ ایسا نہیں سوائے فلسطین وغیرہ کے جہاں چھوٹی موڑی ملکی بھول کی برفباری ہے ورنہ کوئی علاقہ ایسا نہیں جہاں برفباری ہوتی ہو تو یہ موسم ان کے لیے ناقابل برداشت تھا تو جس وجہ سے پھر ان کو اپنا محاصرہ بلکہ اس کے ساتھ یہ بھی ہوا کہ انہی دنوں میں عبد الملک اپنے سلیمان بھی فوت ہو جاتا ہے سلیمان بھی فوت ہو جاتا ہے جو کہ بقیدہ فوج کی ایک نگرانی کر رہا تھا اگرچہ وہاں پر خسنطینیہ کے مہاد پر تو نہ تھا لیکن اس سے پہلے ترکی کے بعض علاقوں میں دوابق نام کے جگہ ہے کہ وہاں پر جا کر فوج کے بلکہ قریب رہ کر ان کی ساری نگرانی کر رہا تھا تو یہ بھی فوت ہو جاتا ہے اور سردیل کی وجہ سے بھی لوگوں کے لیے وہاں پر فوجی جو ہیں جنہوں نے محاصر کیا تھا قسنطینیہ کے وہ بھی ہلاک ہو جاتے ہیں اس سردی کے وجہ سے تو جسے سے وہ محاصر اٹھانا پڑا تو یہ تھا سلمان عبد الملک کا دور جو 96 ہری سے لے کر 99 ہری تک رہا 99 تک 96 سے لے کر 90 تین سال تین سال سے کچھ زیادہ تقریبا تو یہ اس کا اہد حکومت تھا لیکن اس کے اہد حکومت مجلس سے آپ سن چکے ہیں کہ یہ معاملہ رہا ہے اس کا اہد حکومت کہتے کہ اس کی یعنی کہ تقریبا تین سال سے کچھ زیادہ اس کا اہد حکومت تھا 45 سال کے عمر میں افوت ہوتا ہے اس نے ایک جو کام سب سے بہتر کیا اور جو امت پر احسان تھا وہ کیا تھا کہ اپنے پیشے عمر بن عبدالعزید کو جانشین بنایا پہلے اپنے بیٹے کو بنانے لگا تھا لیکن بیٹا اس کا چھوٹا نوالک تھا جس کا جانشین بننا ممكن نہیں تھا تو پھر اس کو چابیاں 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 اور خیر کے ذریعہ بناتا ہے اور بعض لوگوں کو اللہ تعالیٰ خیر سے محروم رکھ کر ان کو شرک کے ذریعہ بناتا ہے اور یہ ہم دیکھتے ہیں حکمرانوں کے اہد اور ساری چیزیں کیسے کیسے ایک حکمران آتا ہے اللہ تعالیٰ اس سے کیا خیر کے کام لیتا ہے اور دوسرا آتا ہے اس سے کیا شرک کے دروازے کھولتے ہیں خیر کے دروازے بند ہوتے ہیں اس لیے ہمیں سب ملتا ہے یہاں پر کہ انسان کو کوشش کرنا چاہیے اپنا جائزہ لینے کی کہ وہ کیا کردار ادا کر رہا ہے اور اس سے کیا یعنی کہ امت کے لیے قوم کے لیے اسلام اور دین کے لیے وہ کیا پیش کر رہا ہے خیر کے دروازے کھولا ہے شرک کے دروازے بند کر رہا ہے اور کسی کو اگر کوئی کسی طرح کی کوئی صلاحیت کوہدہ منصب دیتا ہے تو ان چیزوں کو دیکھنے کی درورت ہوتی ہے تو چنانچہ عمر بن عبدالزی رحمت اللہ علیہ جن کو خام حسول خلیفہ الراشدین کہا جاتا ہے ایک پانچ وی خلیفہ الراشد ان کے بارے میں ہم چاہیں گے ان کی صیرت کو تھوڑا جاننا کہ ان کا حسب و نصب کیا ہے یہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ انہوں کے نواز سے ہیں پوتی کے بیٹے حسول خلیفہ فاروق کے بیٹے تھے آسن ان کے بیٹوں میں سے اور ایک بیٹا آسن تھا ان کا آسن بن عمر ان کی بیٹی تھی لیلہ آسن کی بیٹی تھی لیلہ تو یہ لیلہ کے بیٹے تھے لیلہ کے بیٹے تھے عمر بن عبدالزیز اور ان کی بچپن سے لے کر ہی پرورش جو ہے وہ ایک تقوی نیکی کے محول میں ہوتی ہے ان کی ماں بزاتے خود بھی بڑی نیک متقی عورت تھی ہمارے فاروقی جو پوتی ہے یعنی کہ ان کے پوتے کی بیٹی یعنی کہ پوتی کا بیٹا ہے ان کے پوتی ہمارے فاروقی تو بزاتے خود بھی بڑی جو ہے وہ نیک عورت تھی ان کی ولادت کب ہوتی ہے ان کی ولادت اسی سال ہوتی ہے جس سال امام حسین رحمت اللہ شہید ہو کس سال سن ایک سری جی کو تو جس سال امام حسین شہید ہوتے ہیں اس سال ان کی ولادت ہوتی ہے مدینہ مرورہ میں اب مدینہ اس وقت آپ جانتے ہیں کہ علم کا گہوارہ صحابہ اکرام ابھی تک ایک بڑی تعداد میں تھے اس میں اگرچہ ایک سری جی تک بہت تھوڑے رہ گئے تھے لیکن پھر بھی سب سے زیادہ آدمی اسلام میں اگر صحابہ کی تعداد تھی تو مدینہ میں تھی اس وقت تو انہوں نے بہت سے صحابہ کو پایا ہر طرح سے مالک اللہ علیہ وسلم ان کے پیچھے نمازیں پڑھتے رہے بہت زیادہ بلکہ فرماتے ہیں کہ میں اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اگر کسی کی پیچھے آپ جیسی نماز پڑی ہے تو عمر بن عزیز ہیں یعنی ان سے پتا چلتا ہے کہ اللہ تعالی نے اس آدمی کو بچپن سے لے کر اس کی کیا اس کے لئے موقع دیئے تھے اس کو اسلامی تربیت حاصل کرنے کے تو چنانچہ علماء کے ہاتھوں سے ان کی تربیت ہوتی ہے علم حاصل کرتے ہیں حدیث کا اور تفسیر کا اور خصوصاً قرآن کریم سے ان کا بڑا گہرہ تعلق تھا تو اور بچپن سے لے کر ہی جو ہے دنیا پرستی مال پرستی چونکہ ہے تو شاہی خاندان کے تھے شہزادے تھے آخر کیونکہ ایک سر ہزیزی پیدا ہونے والا ملومیہ کے دور میں اور ان کے باپ عبدالعزیز جو تھے بڑے علماء میں صرف تھے اور ان کے حکومت کے بڑے اہدداروں میں ملتے تھے لیکن اس کے باوجود ان کو ان ساری چیزوں سے کوئی سروکار نہیں تھا مال و دولت سے اور ان کے شاہی ان کے خاندانوں کے معاملات ہوتے ہیں تو یعنی کہ اپنے آپ کو ان چیزوں دور دراز رکھ کر اور کنارہ کشی کر کے یعنی کہ زہد اور ورہ اور تقویٰ کی زندگی انہوں نے اپنے اپنے گزاری اور علم حاصل کرتے رہے تو جب جوانی کو پہنچتے ہیں تو ہم ذکر کیا تھا کہ ان کو مدینہ کی خلافت دی جاتی ہے مدینہ کے امیر مدینہ کے امیر بنا جاتا ہے عبدالملی کے دور میں عبدالملی کے بن مروان ان کے دور میں ان کو مدینہ کا امیر بنایا جاتا ہے لیکن حجاج بن یوسف کے ظلم سے لوگ بھاگ کر بلکہ مدینہ کے بعد ان کو پورے حجات کا امیر بنا دیا جاتا ہے تو کیا ہوتا ہے کہ عراق کے لوگ جو ہیں حجاج بن یوسف کے ظلم سے بھاگ بھاگ کر جو ہے وہ پھر حجاج بن یوسف کی اس کے خلاف وہ باتیں شروع ہی تو حجاج بن یوسف سے سادش کر کے جو ہے بلملک کو اس بات پر اقصائے کہ ان کی امارت ختم کی جائے تو کچھ عرصہ تک ان کی حجات پر مدینہ اور مکہ پر حجات پر ان کی امارت رہی کہ جیس دوران انہوں نے مسجد ربی کی توسیع کی اور وہاں پر علم حاصل کرنے کے لیے لوگوں کے لیے بہترین ان کے لیے واقع مہیا کیے بلکہ کہا جاتا ہے کہ ان کے زمانے کے امام زہری رحمت اللہ علیہ کہ جن کو انہوں نے حدیثوں کو جمع کرنے کا حکم دیا اس سے پہلے بقیدہ طور پر یعنی آپ کے اہلی سرکاری سطح پر حدیثوں کو جمع کرنے کا کوئی اس کا پرورام نہیں تھا ہم محدیثین اپنے اپنے طور پر کہ جس کا کوئی ذہن میں آیا کوئی کتاب لکھ دی جمع کر دی حدیثیں سمجھے نا اور وہ بھی شوٹی موڑی انداز سے لیکن بقیدہ طور پر حدیثوں کو لکھنا جمع کرنا یہ ابھی تک اس کا کوئی بقیدہ طور پر اس کا سلسل نہیں تھا ہاں زبانی طور پر حدیثیں رویت کی جاتی تھی نبی قیسر آسام کے دمانے بھی تو آپ نے خود بھی لوگوں کو حدیث کی تدوین سے لکھنے سے منع کیا ہوا تھا کہ تاکہ قرآن کے ساتھ خلط ملتنہ ہو جائے اور آپ کے فوت ہونے کے بعد بھی عربوں کا جو حافظہ تھا ان کو حدیث کو لکھنے کی ضرورت محسوس نہیں ہوتی تھی وہ ہر چیز سنتے یاد ہوتی ان کو اسے ادباری یاد کر لیتے لیکن وقت گزنے کے ساتھ ضرورت تھی کہ حدیث کی تدوین کی جاتی ہے اس کو لکھا جائے کیونکہ ایک نسل تو ایک چیز کو یاد کر پاتی ہے صحیح طور پر اب اگری نسل بھی اس چیز کو اسی تھی کیسے یاد رکھ سکے گی اقینی طور پر کوئی نہ کوئی تبدیلیں آتی ہیں فرق پڑتے ہیں اس لیے اب نسلیں بدل لیتی داری باتیں وقت گزنے کے ساتھ ساتھ اب یہ عمر بن عبدالزید کا جو دور حکومت ہے یہ پہلی صدی کا آخری سال ہے ان کے حکومت شروع ہوتی ہے ایک سو ایک سے لے کر بلکہ نائنٹی نائن سے لے کر ایک سو ایک تک یعنی پہلی صدی حجری اس وقت ختم ہو رہی ہے اور اس لیے کہا جاتا ہے کہ دوسری صدی حجری کے جو مجدد ہیں وہ کون ہیں عمر بن عبدالزید ہیں جس طرح کے نبی عمر بن عبدالزید ہیں جس طرح کے نبی عمر بن عبدالزید ہیں اسلام کی پیشن گوئی ہے کہ اللہ تعالیٰ میری عمت میں ہر ان کے سو سال کے بعد ایسے کسی شخص کو بھیجے گا جو میری عمت کے اندر ان کے دین کی تجدید کرے گا یعنی دین جو ان کے ہاں یعنی دین سے لوگ دور ہٹ چکے دین کے اندر جو عمرہ پیدا ہو چکی جو بدعات اس طرح کے چیزے پیدا ہو چکی ہوگی ان کو وہ ختم کرے گا اور پھر سے لوگوں کو ایک نئے سرے سے دین پر لگانا چلانا اسال سلسل رہے گا بعد میں تو آخری سالوں میں لوگوں نے اپنے منگھرد پھر ہر فرقے اپنا اپنا مجدد کھڑا کیا ہوا ہے سمجھنا لیکن شروع سالوں میں ہم دیکھتے ہیں کہ واقعی یعنی کہ ہمیں ایسی شخصیتیں ایسی حسنیاں نظر آتی ہیں کہ جو واقعی اس زمانے کے لحاظ سے دیکھا جائے تو اس شخصیت کا ایک منفرد کردار اور امت کی دفاع کے حوالے سے دین کی دفاع کے حوالے سے ایک بہت بڑی اس کی اس کی مہنتے کافشیں اور انہی میں ہمیں عمر بن عبدالزی رحمت اللہ نظر آتے ہیں تو چنانچہ علمی حدیث کی حفظ کے حوالے سے اس کی تدوین کے حوالے سے بھی ان کی بڑی کوشش رہی ہم بات کر رہے تھے کہ امام زہری محمد بن مسلم الزہری رحمت اللہ علیہ کہ جو اس وقت کے سب سے بڑے محدثین میں سے تھے ایک سو پچیسی جین فوت ہوتے ہیے اور بڑے بڑے بعد کے جو علماء ہیں ان کے شاگرد ہیں امام مالک بھی ان کے شاگردوں میں سے امام زہری کے شاگردوں میں سے ہیں تو حدیث کے علم میں اس وقت چوٹی کی عالم تھے امام زہری تو چنانچہ عمر بن عبدالزی رحمت اللہ علیہ امام زہری کو حکم دیتے ہیں کہ مجھے خطرہ ہے کہ زمانہ گزرنے کے ساتھ ساتھ نسریں گزرنے کے ساتھ ساتھ کہیں اللہ کے بیرے صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں کہیں زائنہ ہو جائے میں چاہتا ہوں کہ ان حدیثوں کو لکھا جائے ان کے تدوین کی جائے تو آپ دوسرے الفاظ میں کہیں گے کہ وہ کام جو اب وقت صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے ساتھ کیا تھا وہی کام عمر بن عبدالزی رحمت اللہ علیہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور حدیث کے ساتھ کیا ہے کہ جسے اب وقت صدیق کو قرآن کے کچھ چیز کے ضائع ہو جانے کا خطرہ لاحق ہوا جب جنگوں کے اندر بہت سے قرآن صحابہ شہید ہو رہے تھے تو عمر بن عبدالزیز کو یہ خطرہ لاحق ہوا کہ لوگوں کے گزرنے کے ساتھ ساتھ کہیں کوئی حدیثیں بھی اس انداز سے ظاہرہ ہو جائیں تو چنانچہ انہیں امام زہری کو حکم دیا اور پھر امام زہری رحمت اللہ علیہ کوئی انہیں حدیث کی تدوین کا شروع کیا اگرچہ ہمیں اس بارے میں کوئی مستند کتابیں نہیں ملتی کہ امام زہری نے اس وقت کیا کتاب لکھی لیکن یہ ہے کہ ان حدیثیں جمع کی اور اس وقت جمع حدیثیں کرنے کا بھی انداز کیا ہوتا تھا کہ مقصد حدیثوں کو جمع کرنا ہے نہ تو یہ دیکھا جاتا ہے کہ صحیح کیا ہے اور ضعیف کیا ہے اگرچہ اس زمانے میں تقریباً ضعیف حدیثیں بہت شاد و نادر تھی بلکہ نہ ہونے کے برابر تھی کیونکہ پہلی صدی ہے صحابہ اکرام اور بڑے تابعین کا دور ہے سمجھے نا تو اس زمانے میں تقریباً حدیث کا ضعیف ہونا ضعیفوں کے حدیث ضعیف کہاں سے ہوتی ہے اب کی صندوق کی وجہ سے تو جب ابھی تک صندوق آلی ہیں پہ صحابہ اکرام کا دور چل رہا ہے تو پھر ضعیف کہاں سے ہوگی اور تابعین بھی پہلی صدق بھی وہ ہیں جو بڑے بڑے تابعین ہیں کبار تابعین ہیں تو اس لیے اکا دکا حالات میں کچھ ایسے راوی تھے اس وقت بھی جو غلط تھے جھوٹے تھے جس تاکہ حدیث علی کا ایک راوی ہے حارس العاور تو وہ حدیث علی خود اس کے بارے میں تنبی کرتے تھے کہ اس سے کچھ نہ سنا کر اس سے کچھ نہ لیا کر ہوئی جھوٹا ہے سمجھے نا تو حدیث علی کا راوی ہے کہنے کے مصدر یہ نہیں کہ اس دمانے میں کوئی ایسا شخص پائے نہیں گیا پائے جاتے تھے اکا دکا شخص لیکن ایسے لوگ معروف تھے ان کے بارے واضح تھا کہ کون کون ہے تو اللہ کو لحال اس یعنی کے حدیثیں جوا کی جاتی ہیں تو یہ بھی عمر بن عبدالزیر رحمت اللہ علیہ کے بڑے کارناموں میں سے جو ہے انہوں نے کیا تو چنانچہ سلمان بن عبد الملک کے فوت ہونے کے بعد عمر بن عبدالزیر رحمت اللہ علیہ کی خلافت کا سلسل شروع ہوتا ہے اور خلافت سے پہلے ان کا جو زہد تقوی ورہ تھا وہ تو جو تھا خلافت ملنے کے بعد ان کی جو کیفیت اور بڑھ جاتی ہے بخلاف بادشاہوں کے حکمرانوں کے کہ جو خلافت کے یا بادشاہ کے نشے میں کہ جن کو نہ اللہ کا ڈر خوف رہتا ہے نہ اور کسی چیز کا خیال لہتا ہے ان کا حال کیا تھا ان کے بارے میں عجیب وغریب واقعات پڑھنے کو سننے کو ملتے ہیں ان کے صیرت میں کہ ان کا قدوست ان کو ملنے آیا جبکہ خلیفہ بنے ابھی کچھ عرصہ ان کو گزرا تھا چند ہفتے ابھی گزرے تھے تو کیا دیکھتا ہے او دوست کہ چیرہ سوکھا ہوا ہے اور جنیاں پڑی ہیں اور بڑے نحیف ہو چکے ہیں تو دوست کہتا ہے کہ تمہارا یہ حال کیوں ہو گیا تو کہنے لگے کہ تم ایسے شخص کے بارے میں پوچھتے ہو جس پر لاکھوں کی امت کا بوجھ ہے اس کا حال یہ کیوں ہوا ہے یعنی اندازہ ہوتا ہے کہ واقعی یہ وہ لوگ تھے جن کو پتا تھا کہ ہمارے اوپر خلافت کا یہ بوجھ کتنا بڑا بوجھ ہے امت کی ذمہ داری کتنی بڑی ذمہ داری ہے اور پھر ذمہ داری کرنے کے سنداب سے نبھایا ہم ذکر کریں گے کہ کیا کہا ان کے عجیب و غریب واقعات ہیں کہ دیا جلا کے کام کر رہے تھے وہ دوست ملنے آ گیا تو دوست نے کوئی باتچیت کرنا چاہیی کہتے ہیں میں بیٹھو جب پر میں فارغ نہیں ہو جاتا وہ جو لکھ رہے تھے فارغ ہوئے اس سے دیا بجھایا جو جلا تھا اس دیا کو بجھا کر دوسرا دیا جلا دیا دوست بڑا حیرام کہ یہ کیا ہے کہنے لگے یہ دیا جس سے میں کام کر رہا تھا یہ بیت المال کا ہے اور اب تم اسے باتچیت کرنا چاہتے ہو اب پھر نجی گفتگو کرنا چاہتے ہو یہ بیت اس کا خمہ سے کوئی تعلق نہیں ہے اسے یہ دیا میں اپنے گھر کا جلایا ہے یعنی دیئے میں کیا جلے گا تو تیل یا چربی یا جو بھی اس وقت ڈالتے تھے کتنی جلے گی کیا ہوگا اور اس وقت امت کے وسائل کیا تھے عمر بن عبدالعزیر رحمت اللہ علیہ کا دور کہ جو ولید عبدالملک کے بعد آتا ہے اور صلیمان عبدالملک کے دور مگر یہ دو تین دو اڑھائی سال تین سال کا جو عرصہ رہا وہ سارا لیکن اس کے باوجود امت کے یعنی امت کے پورے عروج کا دور ہے اور ابھی تک تازہ تازہ فتوحات ہو چکی تھی جس کے مال غنیمت ابھی بیت المال بھرا پڑا اس سے سمجھے نا اس کے باوجود یہ ہاتھ کہ صرف چند پیسوں کا جو تیل لگ سکتا تھا دو سے بات چیت کرنے کے لیے وہ بھی گوارہ نہ کیا وہ بھی گوارہ نہ کیا کہ یہ تیل جو ہے بیت المال کے استعمال ہو جائے اور ترہ ترہ کیونکہ ان کے واقعات جو ہم کو ملتے ہیں جب بیمار ہوئے فوت ہونے سے پہلے تو ان کے سالے حشام بے عبد الملک جو کے بعد بھی خلیفہ بنتے ہو جن کی خلافت الانبیارسہ تک چلتی ہے تو چنانچہ ان کی بیوی جو تھی عبد الملک کی بیٹی تھی فاطمہ بنت عبد الملک تو ان کے سالے حشام بے عبد الملک ملنے آتے ہیں دیکھتے ہیں ان کے پھٹے ہوئے کپڑے ہیں خلیفہ وقت کے پھٹے کپڑے ہیں تو اپنی بہن کو کہتے ہیں کہ ان کو کپڑے کو دوسرے پہنا دو لوگ ملنے آتے ہوگے تو بہن کہتی ہے کہ اللہ کی قسم کو اور کپڑا ہے ہی نہیں ان کا ان کپڑوں کے سوا کو دوسرے کپڑا نہیں کو جو تبدیل کر دو انہی کو دھو دھو کے پہنا دی ان کا یہ حال اسی ان کی بیوی کے پاس ہی کہیں ان کے بھائی نے عبد الملعہ ولید نے ان کو قیمتی ہیرہ دیا تھا پتھر دیا تھا توفر کے دور پر اور وہ تھا بیت المال کا بیت المال سے مراد یا نہیں اصل تو یہ ہے کہ جو بھی آرہا بیت المال میں جانا چاہیے یہ نہیں کہ خلیفہ کے پاس آنا چاہیے خلیفہ نے اس کو دے دیا انہوں نے کہا کہ یہ تمہارا حق نہیں ہے یہ بیت المال کا حق ہے وہ اس سے لے کر قیمتی ہیرہ بیت المال میں داخل کیا اور اس عورت کی بھی اللہ نے عمر بن عبدالعزیر کی وجہ سے ایسی تربیت کی تھی کہ یہ بھی بڑی نیک متقی تھی ان کے بیوی حتی کہ کہا جاتا ہے کہ عمر بن عبدالعزیر کے فوت ہونے کے بعد دوسرا جو بات کا خلیفہ آتا ہے اس نے چاہا کہ اپنی بہن کو وہ ہیرہ لوٹا دے لیکن اس نے کہا نہیں اگر میں اپنے خاند کے ہوتے ہوئے یہ ہیرہ استعمال کرنا میرے لئے ممکن نہ تھا تو اس کے جانے کے بعد مجھے کیا ضرورت تھی تو خیر ان کے یہ حال فوت ہوتے ہیں تو کہا جاتا ہے کہ صرف ان کی پرابٹی جو تھی ان کی پوری جائداد جو تھی وہ سترہ دینار تھی سترہ دینار ان کی پوری جائداد تھی اس خلیفہ کی جس کی خلافت کاشغر سے اکچین سے شروع ہو کر فرانس تک تھی صرف یہ ان کی پرابٹی تھی کہ جس میں سے تقریباً آٹھ درم سترہ درم ایسے آٹھ درم جو ہے ان کی تجہید و تقریم پر خرچ ہو جاتے ہیں اور باقی نو درم باقی رہتے ہیں کہ جو ان کے چودہ بیٹے بیٹیوں کے اندر تقسیم ہوتے ہیں نو درم کہ جو ان کے چودہ بیٹے بیٹے اور بیوی کا بھی حصہ تھا آٹھ فان حصہ بیوی کا بھی تھا تو چودہ درم نو درم ان بیٹے بیٹیوں پورے اندر تقسیم ہوتے ہیں تو کسی نے پوچھا کہ اپنی اولاد کیلئے کیا چھوڑ کے جا رہے ہو تو ان کو اس انداز سے غریب فقیر چھوڑ رہے ہو تو انہوں نے کہا کہ اگر یہ نیک ہیں میری اولاد اگر نیک ہیں تو اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے وَهُوَ يَتَوَلَّ الصَّالِحِينَ کہ اللہ نیک لوگوں کی خود ہی سرپرسی کر دیتا ہے اور اگر یہ بد ہیں تو ان کو مال دے کر ان کی برائیوں پر ان کا تعاون نہیں کرنا چاہتا ہاں یہ ہے وہ صیرت جو ہمیں اس عادیم شخصیت کے نطر آتی ہے اور پھر تاریخ بتاتی ہے اس کے متعلق بھی اور اس کے بعد میں آنے والے ہشان عبدالمرق کے متعلق بھی کہ اس نے تو بیٹوں کے لیے اپنی اولاد کے لیے صرف نو درم چھوڑے کہ جن کو آدھ آدھ درم آتا ہے تقریبا آدھ درم سے کچھ زیادہ آدھ دینا سے کچھ زیادہ آدھ دینا سے کچھ زیادہ حصہ ان کو ملتا ہے یہ ان کے مراست ہیں لیکن جب نیک تھے تقوی پر حزگاری تھا تو تعایخ بتاتی ہے راوی خود بتاتا ہے روایت کرنے والا اس روایت کسے کو کہ میں نے خود دیکھا عمر عبدالعزیز کے ایک ایک بیٹے کو کہ کسی جہاد کے موقع پر کسی اس طرح کے موقع پر پانچ پانچ سو گھوڑے جو ہے وہ صدقے کے طور پر دے رہا ہے یہ ہے وہویتواللسالحین کہ اللہ تعالی جس کی سرپستی کرتا ہے پھر اس کا یہ ہوتا ہے اور ان کے بعد میں آنے والے ہشام عبدالملک اس نے اپنے بیٹوں کے لیے جو لاکھوں کی ملینوں کی جہاداتیں چھوڑی تھی راوی کہتا ہے کہ میں نے ان کو بھیک مانگتے ہوئے دیکھا ان کو بھیک مانگتے ہوئے دیکھا تو خیر یہ تھی ان کی بڑی بڑی تو ہم جاننا چاہیں گے تاریخ میں ان کی کیا اصلاحات رہی ہیں عمر عبدالعزیز کے یہ دو سال کا تقریباً دور دور حکومت ان میں ان کی کیا اصلاحات رہی اب ہوتا کیا ہے عموماً بادشاہتوں میں جب بادشاہتیں ہوتی ہیں تو آپ پتا ہے کہ اس میں ترہ ترہ کی برانیاں پیدا ہوتی ہیں ترہ ترہ کے تسلط ہوتے ہیں جارہ داریاں قیم ہوتی ہیں ظلم ہوتے ہیں تو چنانچہ بنو میعہ کے بادشاہت ساری ایک جیسے نہیں ہیں جس ہمیں ذکر کرتے رہے ہیں کچھے برے سبھی لوگ آتے رہے لیکن اس میں ایک بنیادی جو چیز ہے جو کہ بادشاہت ہے اور اس لیے یعنی اس میں متقلانان حکومت اور لوگوں کو اس میں کوئی رائے مشورہ دینے کی گنجاش نہ ہونا بیت المال حکمرانوں کا سمجھنا کہ ان کی اپنی جہرہ داری ہے ان کی جاغیر ہے سمجھنا اس انداز سے اور بلکہ حتیٰ کے بعد اوقات لوگوں کے حقوق بھی اچھین دینا اپنے مفادات کے لیے یہ چیزیں بھی ہوئیں اور ظلم و ستم اور ظالم قسم کے ان کے جو جو ہے وہ گورنر حجاج یوسف جیسے اس طرح کے رہے عبید اللہ بنی زیاد جیسے ایسے ظالم ان کے گورنر بھی تو اس طرح کترہ طرح کہ وہ ظالمانہ قسم کا جو نظام ایک عام طور پر رائج ہو چکا تھا اگر چیزیں بتایا ہے کہ آنے والے بات کسی حد تک اصلاحات کرتے رہے ہیں لیکن عمومی طور پر یہ اس طرح کی چیزیں راج ہوتی رہی چلتی رہی ہیں اور عمومن یہ یعنی بعض شاہتوں کے اندر یہ چیزیں ہوتی ہیں ایک تو جو بنومیہ کے خاندان میں جاگیروں پر جو قبضے کر رکھے تھے اس لحاظ سے کہ چونکہ وہ شاہی خاندان ہے وہ زیادہ حق دار ہیں اور آج بھی ہوتا ہے ایسا آج بھی بات ملکوں میں وہاں کی جو پیداوار ہے پیٹرولیم کی اس کا سیونٹی پرسنٹ جو ہے وہ رائل فیملی کے لیے ہے اس ملک میں نہیں اور ملک ایک بات کر رہا ہوں اس کی جو ان کے پیٹرولیم وغیرہ ان کے نکلتا ہے اس کی سیونٹی پرسنٹ وہ جو ہے رائل فیملی کے لیے ہے ہاں تیس پرسنٹ وہاں کی قوم کے لیے ہے تو یہ چیزیں بادشاہتوں کے اندر اس لئے کے معاملات میں ہوتی ہیں اور ہمارے تو آپ دن راہ سنتے رہتے ہیں کیا کچھ ہے تو جو ان لوگوں نے بن عبیہ نے یعنی شاہی خاندان نے جو جاغینوں پر قبضے کر رکھے تھے نہاق طور پر کہ چونکہ ہم حکمران ہیں وہ سارے انہیں واپس لیے ان سے سب سے پہلے بلکہ آکے تقریر کرتے ہیں تقریر کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ میرا سب سے بڑا فریضہ یہ ہے کہ میں حقداروں کو حق ان کے واپس کروں اور سب سے پہلے میں اپنے آپ سے شروع کرتا ہوں اپنے گھر میں اپنے خاندان میں خصوصاً ان کے قریبی رشداروں میں جو تھا سب سے پہلے اپنے ان کے ملکیت میں جو تھا وہ سارا کسانا نکال تھا تک کہ کسی نے کہا کہ اپنے لئے تو رکھ لو آپ کچھ نہ کچھ ان نے کہا کہ جب بھائی پوری قوم کا میرا کچھ باقی نہیں کچھ باقی نہیں تھا ان کے پاس کچھ چیز اپنے پاس نہیں رکھتے سارا کیا سارا بیت المال کے وقت پر کر دیتے ہیں اور اس طرح پوری بنی امیہ سے اب یہ کام کو آسان نہیں تھا کہ شاہی خاندان سے جو ہے شہزادوں سے گورنروں سے ان سے جو ہے ان کی جاگینیں چھینی جائیں کہ جو سمیتے تھے کہ ہمارے باپ دادا کے براست ہے بہت بڑا بہت عظیم کارنامہ تھا اور پھر اسی پر اکتفاہ نہیں بلکہ اس سے آگے بڑھ کر مزید یہ بھی کہ جو لوگوں کی جاہدادوں پر ان کی جاگینوں پر بھی ان کے نہاق قبضے تھے پہلے تو انہوں نے جو حکومت کے بیت المال کے چیزوں پر قبضے جمعے ہوئے تھے وہ لئے ان سے اور سارے ان سے متعلقہ جو بھی پیپر تھے سارے پر لیے اور پھاڑ دیے تاکہ ان کی ان کا اصل ان کا ریکارڈ ختم ہو جائے ان کا ریکارڈ باقی نہ رہے کل کو کہے کہ ہی میرا تھا پھر انہوں نے کہا کہ کسی پر بھی ظلم ہوا ہے کسی کی جاگین پر قبضہ ہوا ہے تو آ کر بتائے تو چنانچہ جن جن کی جاگینوں پر حکمرانوں نے قبضہ کیا تھے چاہے وہ حکمران بداتے خود بن امیہ کے تھے یا ان کے آگے جو ہے ان کے گورنر تھے یا ان کے عمال تھے جو بھی ان کو کہا جاتا ہے تو وہ ساری ان سے چھین کر جن جن کے تھے ان کو واپس کی ہے تو یہ بہت بڑا کارنامہ تھا ان کا اسی طرح باغ فدق آپ آج تک جانتے سنتے رہتے ہو اس کا فتنہ اور آفیوں کے ہاں کہ یہ خیبر میں ایک باغ تھا کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ضروریات کے لئے رکھا ہوا تھا اور آپ کے فوت ہو جانے کے بعد یہ بیت المال کا حصہ تھا کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ ہم انبیاء کی جماعت جو ہیں ہم جو چھوڑتے ہیں وراست نہیں ہوتی ما ترکنا صداقہ ہم جو چھوڑ کر جاتے ہیں وہ صدقہ ہوتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی حدیث ہیں تو ابوکر صدیق جب خلیفہ بنتے ہیں تو انہیں باقی اس کو بیت المال میں داخل کر دیا اس کا جو بھی آتا بیت المال میں جاتا ہے حتی کہ حضرت فاطمہ نے جب ان سے آکے پوچھا تو انہیں آگے سے حدیث سنائی جو حدیث شاید حضرت فاطمہ نے نہیں سنی تھی تو علاقہ لحال جو آپ سنتے ہو وہ ابوکر صدیق اور حضرت فاطمہ کے درمیان پتنے ہیں کچھ بھی نہیں تھا وہ صرف ایک چھوٹی غلط فہمی تھی شروع میں جو بعد میں دور ہوگی پتہ چل گیا حضرت فاطمہ کو کہ یہ وراست ہماری وراست نہیں ہے وہ بیت المال کا حصہ اور بات ختم ہوگی لیکن دین کے دشمنوں نے آج تک اس کو اشو برایا ہوا ہے لیکن یہ فتنہ چلتا رہا فتنہ چلنے کا معنی کہ ابوکر صدیق نے تو اس بیت المال میں داخل کر دیا لیکن بعد میں آنے والے بعد وہ قرآنوں نے پھر سے اس کو اپنے قبل میں لے لیا تو عمر بن عبدالدی رحمت اللہ رہے انہوں نے آکر پھر سے اس کو بیت المال میں داخل کیا اور سمائے کہ اس کا حق یہ ہے اس کی جگہ یہ ہے اسی طرح عاملوں کا محاسبہ عاملوں سے مراد یعنی جو بھی ان کے گورنر تھے ان کا سخت محاسبہ اور ان میں خاص طرح تو جو ظلم کرنے والے لوگ تھے اس طرح کے ظالم لوگ تھے جائبنی یوسف کے اس جیسے اگرچہ حجابنی یوسف تو پہر ختم ہو چکا تھا لیکن اس کے بعد والے حتیٰ کہ کہا جاتا ہے کہ حجابنی یوسف کے جتنے بھی رشدار تھے سب ہی کو انہیں اہدو سے نکالا حجابنی یوسف کے رشداروں کو خصوصا کہ جن کے بارے میں پتا چلتا کہ اسی کی صیرت پر چل کر کوئی ظلم ستب ڈھا رہے ہیں ان کو سب ہی کو نکالا اہدو سے بلکہ جلہ وطن کیا ان کو اور اسی طرح ان کے گورنروں کا محاسبہ قائدین کا قوة یعنی کہ ان کا محاسبہ پورا کا پورا کہ جس میں کوئی جو ظلمی لوگ تھے کافر لوگ تھے ان کے ساتھ منصفانہ سے لو اور اسی طرح سے بیت المال کی اصلاحات اور رفاہ عامہ کے کام کہ جس میں ترہ ترہ کے بیت المال کی اصلاح کے اندر جو شاہنہ تھاڑ بار تھی شاہی خاندان کی ساری انہیں ختم کر کے بلکہ کہا جاتا ہے کہ انہیں شاہی استول کے سارے گھوڑے بیچے شاہی استول جو تھا اس کے سارے گھوڑے بیچ کر وہ بیچ کا سارا مال جو ہے اس میں بیت المال میں داخل کر دیا اور صرف اپنے لئے کیا رکھا ایک خچر اپنے لئے خلیفہ وقت نے جس کی خلافت چیر سے دیکھا فرانس تک تھی صرف اپنے سوال ہونے کے لئے صرف ایک خچر رکھا اللہ اکبر ان کی ان اصلاحات سے کیا ہوتا ہے ان کی ان اصلاحات سے نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس قدر مال کی خیر و بد کر برکت دیتا ہے اس قدر برکتیں نادل کرتا ہے کہ کوئی صدقہ لینے والا نہیں ملتا تھا آدمی سونا چاندی لے کر نکلتا کہ کسی محتاج کو دے دوں کوئی سونا چاندی لینے والا بھی نہ ملتا اور انہی کے عمر بن عبدالزیر کی تعلیمات یا ایسے ان کے حقام ایسے ہم پڑھتے ہیں کہ جب بیت المال بھر گیا جگہ نہ رہی اور ایک نہیں بہت سے بیت المال بھر گئے بہت سے اس کے انہیں کہا بھی اس کو خرچ کرو لوگوں پر امت کو تقسیم کرو حکم دیا کہ کوئی بغیر شادی کے باقی نہ رہے شادییں کروا دی آکے گورنوں نے بتایا کہ شادییں کروا دی یہ سب بھی کہ ابھی بیت المال بڑا بڑا ہوا ہے سمجھے نا اور کہ کسی کا کوئی کرد ہے وہ ادا کر دو کردیں ادا کر دی سارے سب بھی کہتے کردیں ادا کر دی سب بیت المال بھی کوئی کمی نہیں ہو رہی یعنی یہ ہے اللہ تعالیٰ کا فرمان اگر زمین والے ایمان لاتے تقوی پر حیدگاری کا رستہ اختیار کرتے تو ہم پھر ہم ان پر آسمان و زمین کی خیر و برکات کے دروازے کھول دیتے ہیں اس قدر خیر و برکات ان کے دور میں اور امن و امان کا حال کیا ہے ایک واقعہ ذکر کیا جاتا ہے اللہ علم اس کی حقیقت کیا ہے ایک چرواحہ بکریں چروا رہا تو بکریں چرواتے چرواتے اس کی بکری بیڑیا اٹھا کے لے گیا بیڑیا اٹھایا بکری اٹھا کے لے گیا چرواحہ رونے لگا کس نے کہا کہ بکری کیوں اٹھانے پر تو رو رہا ہے کہ اتب میں بکری کو اٹھائے جانے پر نہیں رو رہا مجھے خطرہ ہے کہ خلیفہ وقت فوت ہو چکا ہے کہ عمر عبدالدید فوت ہو چکے ہیں اور باقیہ ہی جب پتہ کیا گیا تو پتہ چلا کہ عمر بن عبدالدید اسی وقت فوت ہوئے تھے یعنی کہ ایک وقت میں کہا جاتا ہے کہ بیڑیا اور بیڑ ایک گھاڑ سے پانی پیتے تھے امن و امان کا یہ حال حتیٰ کہ درندوں کے اندر بھی اس قدر امن و امان پیدا ہو جاتا ہے اور امن و امان کی حدیث ہے ملذیب مسلمان کے لیے صرف نہیں ہے نہیں کہ حکمران یا کسی اہددار کے لیے بلکہ ہر مسلمان کے لیے بہت بڑی آئیڈیال اور نمونہ ہے اور خصوصاً ایسے وقت میں ان کی حکمرانی کہ جب حکومتوں کے بگاڑ شاہی خاندانوں کی ان کی ٹھاٹ باٹھے ان کی شاہانیاں اس طرح کے لوگوں کو کنٹرول کرنا اور اسی وجہ سے ان کے خلاف بڑے ساشی ہوئی بڑا کچھ ہوا حتی کہا جاتا ہے کہ آخر میں ان کو زہر دے کر جو ہے مارا گیا تھا اور کہا جاتا ہے کہ جس غلام نے ان کو زہر دیا تھا تو ان کو اس کے پاس لائے گیا فوت ہونے سے پہلے پہلے پوچھا کہ تم نے یہ کیا کیا ہے کیوں کیا ہے اس نے کہا کہ مجھے اس کام کے بدلے میں اتنے پیسے ملے ہیں اتنے دینار دیا گیا ہے انہوں نے کہا کہ وہ دینار لاؤ وہ دینار اس سے لیے اور بیض المال میں ڈال دی ہے اور اس کو کہا کہ تم یہاں سے بھاگ جاؤ اس غلام کو کہا جس نے زہر دیا تھا اس کو کہا کہ تم یہاں سے بھاگ جاؤ ماننا تم قتل کر دی جاؤ گے مار دے گے تم کلو اس کو بھگا دیا اور جو پیسے اس نے لیے تھے زہر دینے کے وہ لے کر بیض المال میں ڈال دیا تو بات میں کر رہا تھا کہ ان حالات میں اس طرح کی شخصیت کی سیرت کا مطالعہ جو ہے جب بد عنوانیاں ہوں ظلم و ستم ہوں اور اس انداز سے ان کے بیض المال اور اس طرح کے چیدوں پر لوگ قبضیں جمع چکے ہوں ان چیدوں کو ختم کرنا یہ معاملی باتیں نہیں ہیں کوئی شک نہیں کہ صدیق کا دوانہ فتنوں کا دور تھا جو انہیں ختم کی ہے اور بہت بڑے فتنے تھے عمر فاروق کا دور خاص طور پر بہت بڑی فتوحات کا دور ہے بڑا عادلانہ دور ہے لیکن میں سمجھتا ہوں کہ عمر عبد عبدالزیز کہ جو حکومتوں کو چیلنج تھے عمر فاروق کو نہیں تھے سمجھے نا عمر فاروق آئے عمر صدیق کے بعد امت جب سوری کی پوری نیکی تقوی پر حضگاری پر تھی سمجھے نا ابھی ان کے اندر کوئی بدونوانیاں حرام خوریاں ظلم و ستم یہ چیلیں کوئی بہت شاد و ناظر تھی کوئی اس طرح کی چیلیں نہ ہونے کے برابر تھی امت تقوی نیکی پر تھی لیکن عمر بن عبد عبدالزیز کا دور سو سال کے آخر میں پہلی صدیق کے آخر تک کیا کیا حالات بدل چکے تھے اور کیا کیا بگاڑ پیدا ہو چکے تھے اور ان کے دو سال کی زندگی میں مسلسل اصلاحات کرتے رہنا مسلسل اس جد و جہد میں رہنا اس عمد کی اصلاح کے بارے میں میں سمجھتا ہوں کہ شاید انسانی تاریخ ایسے بہتر کوئی دور نہیں ہے مرے فاروق آئے کوئی شک نہیں ہے کہ اپنے عدل و انصاف کے لحاظ سے اسلام کی قوت و طاقت کے لحاظ سے غلبوں کے لحاظ سے بہت عظیم دور ہے لیکن جو چیلنج عمر بن عبدالزیر رحمت اللہ علیہ کو تھے ان کو بھی نہیں تھے اور تنے بڑے چیلنجوں کے مقابلے میں کھڑے ہو کر ان کا مقابلہ کرنا اور پھر جو ہے امت کی اصلاح کا کام کرنا یہ اصل کامیاب یعنی کہ یہ ہے جو کارنامہ ہے تو یہ تھے عمر بن عبدالزیر رحمت اللہ علیہ جن کی خلافت سن 99 ہجری سے لے کر ایک ہجری تک رہتی ہے تقیم دو سال اور کچھ مہینے ان کی خلافت تھی اور جن میں بڑے بڑے کردار تھے ہاں دھائی سال ان کی خلافت رہی اور ان کے دور میں بھی فتوحات ہوتی ہیں کچھ آخری بات پوائنٹ ذکر کر کے بات ختم کرتے ہیں کہ ان کے دور میں بھی فرانس کا علاقہ فتح ہوتا ہے فرانس کی طرف فتوحات کا مزید آگے سلسہ چلتا ہے کیونکہ اصل تو ان کی داخلی وعاملات اتنے الجے ہوئے تھے جن کی اصلاح کے لیے ان کو بہت وقت دینا پڑا لیکن اس کے ساتھ فرانس کے موسیٰ عبدالزید بن موسیٰ جو شہید کر دیئے گئے تھے تو ان کے بعد والی افریقہ جو تھے انہیں خور بن عبدالزید فقفی ان کو اندرس کا حاکم کر رکھیا اور انہیں پھر آگے فرانس کے بارڈر میں اور فرانس کے اندر تک جو ہے کافی دور تک جو ہے وہ فتوحات انہوں نے کی جس کا ہم آگے ذکر کریں گے اگلے بن میا کے جو باقی ادوار ہیں بارک اللہ فیقم مجزاکم اللہ خیر وصل اللہ وسلم على نبینا محمد